اللہم صلی اللہ محمد رب زتنی علماء اللہم فقہنا فی الدین آمین جا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام المالک پڑھیں گے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا مطلب المالک اس کا مطلب ہے حقیقی بادشاہ المالک وہ ہے جو اپنی ذات اور صفات میں ہر موجود سے بے پرواہ ہے ہر موجود اس کا محتاج ہے اللہ رب العزت کی ذات ہی حقیقی طور پر رب کہلانے کے لائک ہے وہ تمام سلطنت کا مالک اور بادشاہ ہے مخلوق اگر کسی چیز کی مالک بھی ہے تو اسے اللہ رب العزت کی جانب سے عارضی طور پر مالک بنایا گیا ہے جب انسان اس دنیا میں آیا تب وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں تھا اور جو ملکیت اب اس کو حاصل ہے وہ بہت تھوڑے ٹائم کے لئے ہے کسی بھی وقت اس کی یہ ملکیت ختم ہو سکتی ہے اس کی ملکیت میں چند گندی کی چیزیں ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کائنات کے ذرہ ذرہ پر ہے تو پھر یہی فرق ہے خالق اور مخلوق کی صفات میں سورة الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ اس تھوڑی سی ملکیت سے دھوکا نہ کھانا اور فرمایا مالک یوم الدین یعنی دنیا کی یہ ملکیتیں صرف چند روز کے لئے ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا مالک نہیں رہے گا تمام کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہوگا صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضہ میں لیں گے اور آسمانوں کو اپنے دانے ہاتھ میں لپیٹیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں کہاں ہیں زمین کے بادشاہ اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن اس نے اپنے کرم اور حکمت بھالا سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو عطا کر رکھی ہے اور دنیا کے قوانین میں انسان کی اس ملکیت کا احترام بھی کیا جاتا ہے دنیا میں انسان مالہ دولت کا مالک ہے کوٹھی بنگلہ کا مالک ہے لیکن یہ سب کچھ اس کو بطور آزمائش کے لیے دیا گیا ہے اسی طرح ایک واقعہ ہے ایک بچے نے اپنے باپ سے آ کر کہا کہ مالک مکان آیا ہے باپ نے بچے کی تربیت کرتے ہوئے سمجھایا بیٹا یوں نہیں کہتے اس لیے کہ مالک مکان جو ہے وہ تو حقیقی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہے ہاں ہم اس کی طرف عارضی طور پر نسبت کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب مکان آیا ہے لہٰذا ہمیں بھی اپنے بچوں کا ذہن بچپن سے ہی ایسا بنانا چاہیے کہ ہر چیز کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے آج جس کے قبضے میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو دیئے ہیں اور یہ بہت کم تائم کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو دیے رکھے اور جب چاہے اسے واپس لے لے قرآن مجید کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ملکیت اور بادشاہی صرف اسی مالک جللہ جلالو ہی کی ہے فرمایا جس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ موجود ہوں گے ان کی کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپی نہ رہے گی آج کے روز کس کی حکومت ہوگی بس اللہ ہی کی ہوگی جو یپتہ ہے اور غالب ہے آج ہر شخص کو اس کے کیے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بہت جل حساب لینے والا ہے اس آیت سے یہ بات صاف اور واضح ہو چکی ہے کہ تمام سلطنتوں اور بادشاہوں پر صرف اس کی بادشاہت ہے تمام بندوں پر صرف اسی کا حکم چلتا ہے اس ذات کے علاوہ نہ کوئی مالک ہے اور نہ ہی کوئی رازت اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی اور اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام پہاڑ اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور پھر تمام مخلوق کو ایک انگلی پر پھر ان کو ہلا کر فرمائیں گے میں ہی بادشاہ ہوں لہذا ہمارے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم المالک کے معنی پر خوب گوھر کرتے رہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور وحدانیت کا اقرار ہے انسان کو چاہیے کہ دنیا کی ہر تیز کا مالک اور بادشاہ ہی حقیقی صرف المالکو اللہ جللہ جلالو کو مانے اور اس کو جانے جب بندہ اللہ کے سوا کسی اور کو مالک نہیں مانے گا تو پھر وہ ضرور شرق سے بچے گا اور اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ خوشی اور سکون محسوس کرے گا پھر چاہے کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئبت ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے گا صرف اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے گا انسان کے لئے سب سے اہم یہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ میری جان میرا مال میرا وقت یہ سب کچھ میرے پاس امانت ہے بادشاہ ہی صرف اللہ جللہ جلالو کی ہے تب ہی وہ اپنے وقت کو اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی محنت میں گزار سکتا ہے اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام القدوس اس کا مطلب القدوس اس کا مطلب ہے ہر عیب سے پاک القدوس وہ ذات ہے جو ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے اولاد اور اپنے ہم مثلوں یعنی شریکوں سے بے نیاز ہے امام ابن کسیر رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القدوس وہ ذات ہے جو تمام کمیوں اور کوتہیوں سے پاک ہے اور ہر قسم کا کمال اس کو حاصل ہے اس کی ذات میں اس بات کا امکان ہو ہی نہیں سکتا کہ آئندہ بھی کوئی اس میں نقص کوئی عیب پیدا ہو جائے سورة الحشر کی آخری تین آیات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اس میں القدوس کا لفظ آیا ہے حضرت موقع بن جسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت تین مرتبہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم پڑے گا اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورة حشر کی آخری تین آیات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اگر وہ بندہ اس دن مر گیا تو اسے شہادت کی موت حاصل ہوگی اور جس نے شام کو یہی کلمات تین مرتبہ پڑھ لیے تو صبح تک یہی دردہ اس کو حاصل ہوگا یہ ترمزی کی روایت ہے اور باب کا نام ہے فضائلِ قرآن اللہ تعالیٰ کی قدوسیت کا اظہار تو فرشتوں نے بھی کیا تھا قرآن مجید میں ہے فرشتوں نے کہا ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے تیرا پاک ہونا بیان کرتے ہیں تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اس کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی نہ ہی اس کو آرام کی ضرورت ہے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کچھ دھولتا ہے زمین و آسمان کا سب علم اس کے پاس ہے اور وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز چاہے وہ زمین میں ہے چاہے وہ آسمان میں اس کی حمد و تقدیس بیان کرتی ہے اور وہ ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے غم اور دکھ یہ ایک ایسی کیفیت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان پر آتے ہیں لیکن یہ انسان پر ہمیشہ نہیں رہتے کیونکہ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے اور جو دکھ یہ پریشانیاں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر انسان کو دیے جاتے ہیں کوئی بھی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی مسئبت کوئی دکھوں تو صرف یہ کہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا فکرہ ہے لیکن اس کا یقین انسان کو ہر طرح کی گھبراہت اور ٹینچن سے نجات دے دیتا ہے ہمارے لئے یہ بہت اہم ہے یہ ضروری ہے کہ اس اسم مبارک کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کریں اور اس ذات کی اطاعت و فرممرداری کر کے دنیا اور آخرت کا فائدہ اٹھا لیں وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ